الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علاما لا نبی بعدا اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ اییا ان معازن نبی اللہ تعالی انہو قال اوسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی عشر کلمات فقال اللہ تشرک باللہ انکتلتا او حرکتا او صلبد او کما قال علیہ السلام والسلام رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی القریب ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین معزز دوستو آج پچیس جون دو ہزار اکیس بروز جمعت المبارک ہے میں نے آپ کی خدمت میں پندرمہ پارہ آٹھمہ رکو سورت بنی اسرائیل سے ایک آیت کا ٹکڑا پڑا ہے اور گلدستہ احادیث میں رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کو تلاوت کیا ہے میں نے آپ کی خدمت میں عقیدہ توحید کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنی ہے بندہ نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنے ماتھے پر اتنا بڑا محراب بنا لے زکاةیں دے دے کر فقراء اور مساکین اور یتامہ کی لائن کو سیلاب کرتا پھرے اور روزے رکھ رکھ کے اس بندے کی کمر ٹیڑھی ہو جائے اگر عقید توحید میں اس بندے کا فرق ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے توحید وہ بنیادی عقیدہ نظریہ ہے اگر اس میں تھوڑا بہت بھی فرق آ جائے کسی قسم کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی بلکہ تمام عبادتیں رائے گان جاتی ہیں ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے وہ اللہ رب العزت کو ماننے پہ یوں تو تیار تھا کہ اللہ کی ذات ہے صحیح بخاری میں ہے کعبہ شریف کو گرا کر اس نے نائی تعمیر کی تھی اور اس نے شرط لگائی تھی کہ گناہگاری والے مال کے کپڑے پہن کے کعبہ کو تعمیر کرنے نہ نہ حلال مال لے کر آنا اس طرح کئی شرطیں ابو جہل نے لگائی تھی اور وہ اللہ کے اللہ ہونے تک قائل تھا لیکن ابو جہل مشرق مرا ہے کافر مرا ہے اس امت کا فراؤن بن کے مرا ہے وجہ وہ وجہ یہ تھی کہ اللہ مانتا تھا لیکن اللہ کو وحدہ اللہ شریک نہیں مانتا وہ کہتا تھا اللہ رب العزت کے ساتھ یہ بت بھی شریک ہے تو اس نے شریک کی اس کے کعبہ شریف کے بنانے جیسا معاملہ رائے گان گیا ہم کہتے ہیں کسی نے خالی کعبہ دیکھ لیا ہے تو بھئی یہ بخشا جائے گا بھئی بخشا تب جائے گا جب عقیدہ توحید کا حامل ہوگا اگر عقیدہ توحید کا حامل نہیں ہے تو وہ کعبہ بنا کر نہیں بخشا گیا تو ہم کعبہ دکھا کر کیسے بخشے جائیں گے تو عقیدِ توحید وہ بنیادی نظری ہے توحید کے لفظی معنی ہے اللہ رب العزت کو ذات اور صفات میں اکیلہ ماننا ذات میں اکیلہ ماننا بہت آسان ہے دنیا کے بعض کافر اللہ کو ذات میں اکیلہ مانتے ہیں لیکن صفات میں مشرک بنتے ہیں ابو جاہل اللہ کی ذات کو ایک مانتا تھا مکہ کے کافر اللہ کی ذات کے اندر معاملے میں اللہ کی ذات کے وجود کے قائل تھے وہ صفات میں نفی کرتے تھے صفات میں صفات کسے کہتے ہیں اور ذات کسے کہتے ہیں ذات کا مطلب ہے پرسنیلٹی شخصیت اور ذات کی توحید تو اللہ کو اکیلہ ماننا اور صفات صفات کہتے ہیں کردار کو کاموں کو ذمہ داریوں کو کردار کو اور صفات کہتے ہیں قدرت کو جو اللہ رب العزت کی قدرتیں ہیں طاقتیں ہیں اللہ کے کام ہیں اس میں کسی کو شریک کرنا اسے کہتے ہیں صفات کا شرک تو جیسے ذات کا شرک غلط ہے ویسے صفات کا شرک غلط ہے اللہ کو خالق ماننا مالک ماننا معبود برحق ماننا معبود حقیقی ماننا وحد اولا شریک ماننا مشکل کشا ماننا حاجت روا ماننا بگڑی بنانے والا ماننا اولاد دینے والا ماننا بچہ بچی دینے والا ماننا نفع نقصان کا مالک ماننا ہر چیز پر قادر ماننا یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں جو ہمارے لئے سو فیصد واجب اور فرض ہیں اس میں کوئی مسئلہ یہ نہ دیکھیں کہ جسے ہم اللہ کا شریک کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے کوئی اچھی شخصیت ہو یا کوئی غلط شخصیت ہو یہ اس پر بات نہیں ہے اللہ کے ساتھ شرک نے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء اکرام میں ایک اہم نبی ہیں اور ایسی صفات رکھتے ہیں ایسی صفات نبیوں میں بہت کم صفات بہت کم کیا ایسی تو ہے ہی نہیں کہ بغیر والد کی پیدا ہو جائے اللہ رب العزت کی حکم سے سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے تو حضرت عیسیٰ کو اس وقت کی کرسچینٹی نے شریک کی اللہ رب العزت کی ذات میں کہ یہ بھی اللہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی اچھی شخصیت ہے اس کے بوجود بھی کرسچینٹی اس مسئلے پر مشرک بن گئی کیوں؟ انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات میں شرک کیا حضرت مریم علیہ السلام کو ان نے مانا تو ان کو کفر کا فتوہ قرآن کریم نے دیا تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ جس کو اللہ کا شریک کیا جا رہا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے اللہ کا شریک نہیں ہے لا ندلہو ولا زدہ نہ اس کے ہم سر کوئی ہے نہ اس کا ہم جیسا کوئی ہے بس اللہ کی ذات میں توحید کو خالص مانے گا اور بعض معاملات توحید کے ایسے ہیں کہ اس میں چھوٹے چھوٹا فرق کرنا پڑ جاتا ہے ہم اللہ کو مالک مان لیتے ہیں خالق مان لیتے ہیں لیکن درمیان میں کوئی ایسے واسطے ڈالتے ہیں بعض وقت وہ واسطے شرک بل جاتے ہیں میں آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل رکھتا ہوں اللہ رب مولیتہ ہر چیز کے خالق ہے قرآن کریم نے ہمیں خود بتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ کُلَّ شَيْءِ ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے اللہ خالق ہے خالق کسے کہتے ہیں بنانے والا اللہ کا ایک نام باری بھی ہے بدی بھی ہے بغیر نقشے کے بنانے والا اور اس کے بعد ہر چیز کے پروردگار اللہ ہے پروردگار کا کیا معنی؟ اس کی پرورش کرنا اس کو پال پوست کے بڑا کرنا یہ اللہ رب العزت کا پامل ہے کسی اور کا نہیں ہے قرآن کریم نے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ کر ہمیں بتایا کہ وہ آسمان یا آسمان کی مخلوق زمین یا زمین کی مخلوق تمام انواع و اقسام کے عالم یا اس میں رہنے والی مخلوقات ان سب کی پروردگار اللہ رب العزت ہیں اس کے ساتھ اللہ کی ملکیت ماننا ملوکیت ماننا اللہ پاک کو بادشاہ اور مالک ماننا اور خود کو مملوک ماننا قرآن کریم نے اس کے لفظ فرمایا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین زمین میں جو کچھ آسمان آسمان میں جو کچھ جسٹ فار دا گارڈ صرف اللہ رب العزت کے لئے لِلَّهِ اس میں کسی اور کی کسی کی زم کی کوئی شرکت نہیں ہے اللہ رب العزت اس چیز ترہ ترہ کے مالک ہم کہتے ہیں میں یہ زمین کا مالک ہوں ہم عارضی مالک ہیں یہ سانس چلنا بند ہوئی ہے اور وہ زمین کسی اور کے نام منتقل ہوئی ہے میں کوئی جیبے چکاڑ گئے تھا یہ کنال زمین دنے ہی گھدی یہ اللہ مالک ہے ہمارے پاس جو ملکیت ہے وہ عارضی ہے وہ ایک وقت کے لئے تو اصل اللہ رب العزت کے ہاتھ نہیں اسی طرح ہر چیز پر اللہ کا حکم چلتا ہے ہم یہ نہیں سمجھیں ہمارا چلتا ہے یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ہی بس چلتا ہے اللہ کی قدرت چلتی ہے اللہ کی طاقتیں ہیں اللہ رب العزت کی پاور ہے ہماری پاور ہے ہماری کوئی طاقت ہے تو وہ عارضی ہے اللہ کی دی ہوئی ہے کوئی تھوڑی بہت کوئی در ادھر کوئی اوپر نیچے والی بات بس ایک وقت تک ایک حد تک ایک لیمٹ ہے اس کی اللہ رب العزت حاجت رواہ ہے حاجت رواہ کسے کہتے ہیں حاجت کہتے ہیں ضرورت کو نیڈ کو احتیاج کو رواہ کہتے ہیں اس ضرورت کو پورا کر دینا کسی قسم کی کوئی حاجت ہو وہ اللہ رب العزت نے ہماری پوری کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاجت نہیں پوری کرسکتا نہ پیسہ نہ دولت نہ عزت نہ وجاہت نہ طاقت نہ پاور سب کچھ ہونے کے بوجود بھی اللہ بندے کو ذلیل کر دیں اللہ رب العزت قادر ہے اور کچھ نہ ہونے کے بوجود بھی رب العزت عزتوں سے نواز دیں یہ اللہ کے ہاتھ میں تو اللہ رب العزت حاجت رواہ ہے حاجت ہم نے کسی اور سے کسی مسئلے پر نہیں لے جتنی حاجتیں ہیں ضرورتیں ہیں انسانوں کی ہیں ہیوانوں کی ہیں کسی جاندار کی ہے وہ اللہ رب العزت کے معاملات اللہ حاجت رواہ ہے اور جو کوئی تکلیف ہوگی اس تکلیف کو اللہ رب العدد پورا فرمائیں گے قرآن کریم میں خود بتاتا ہے اَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُزْتَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّو فرمایا وہ کون ہے جسے مصیبت نے پکارا جاتے وہ اس مصیبت کو اس سے ہٹا دیتا ہے تو فرمایا وہ کون ہے اللہ یہ حاجت روای اللہ کے اسی طرح سمجھیں مشکل کشا ہم مشکل کشا غیر اللہ کو ماننے میں ویسے ہی مشرق بن جائیں جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مان کے کرسٹینٹی توحید سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی مشکل کشائی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی قسم کی کوئی مشکل کشائی کا معاملہ ہو وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں اللہ کی طاقت میں اس مشکل کو آسان اللہ نے کرنا ہے اللہ کسی کے واسطے سے کر دیں کسی پیار سے کر دیں کسی عبادت کی وجہ سے کر دیں ماں باپ کی اچھائی کی وجہ سے کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی وسیلے کی وجہ سے کر دیں کچھ بھی کر دیں وہ اللہ کے ہاتھ میں لیکن کرنا اللہ نے یہ کسی اور کے معاملات میں اور کے بس میں اور کی طاقت میں نہیں ہے یہ بنیادی طور پر ہمارے عقائد میں داخل ہے اور اسی طرح معبود حقیقی معبود منع جس کی پرستش کریں جس کے سامنے سر جھکے جس کے لئے ہم جبین نیاز کو زمین پر رکھیں وہ فقط اللہ کی ذات ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا یہ لفظ کا ترجمہ سمجھیں وَقَضَى رَبُّكَ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر لیا فیصلہ ہو گیا ڈیسیزن ہو گیا وَقَضَى رَبُّكَ اے پیارے پیہمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے فیصلہ فرمایا اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا عبادت صرف اللہ کیا یہ رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اس شخصیت کو جس کے لئے کائنات کو معرض وجود ملایا گیا انہیں سمجھا کر ہمیں بتایا جا رہا ہے یعنی توحید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کو بھی اس طرح اللہ نے منقہ واضح نکھار کے پیش فرمایا ہے کہ توحید میں رسول اللہ کا جیسے ایمان ہے نا اس ایمان کی توحید سمجھو وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا عبادت فقط اللہ کی کسی اور کی نہیں پچھلی امتوں کا جو سجدہ تھا نا وہ سلام تھا اسلام علیکم کے جگہ وہ سجدہ ہوتا تھا امت محمدیہ میں اس جیسی چیز کو بھی رب العزت نے ختم فرما دیا کہ اب سجدہ غیر اللہ کا نہیں ہے صرف السلام علیکم ہے بس یہ جو فرشتوں نے عدلت آدم کا سجدہ کیا تھا یا اپنے بڑے بادشاہ کو پرانی زمانے کے جو لوگ سجدہ کر لیتے تھے وہ سلام کی ایک شکل تھی السلام علیکم استقبال کی ایک شکل تھی وہ سجدہ نہیں ہوتا تھا لیکن اگر اسے اس شریعت پہ کوئی سجدہ سمجھے تو وہ بھی ختم کر دیا گیا کہ اب وہ سجدہ بھی نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صحابہ اکرام مرزوبان کے علاقے سے واپس ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں آپ بادشاہوں کے بادشاہ میں آپ کو سجدہ کریں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ کا حکم کرتا تو بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے جب وہاں نہیں ہے تو یہاں بھی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے ملا فرمایا تو غیر اللہ کا کوئی سجدہ نہیں ہے اللہ رب العزت معبود حقیقی ہے اسی طرح موت اور زندگی کے مالک فقط اللہ ہے کسی اور کو موت اور زندگی کی ملکیت پر کچھ بھی نہیں ہے یوں نہ سمجھے اس کی وجہ سے زندگی ہے یا اس کی وجہ سے موت ہے انجی نہیں نمرود جیسے بادشاہ ظالم اور جابر کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرے میں دلیل پیچھ فرمائی تو تیسرے پارے کا دوسرا صفح حضرت ابراہیم کے مناظرے کی وہ دلیل کو ذکر کرتا ہے کہ ربی اللہ ذی یحی و یمید نمرود نے کہا تھا کہ میں زندہ مردہ کرنے کا مالک ہوں انہوں نے فرمایا ربی اللہ ذی یحی و یمید زندہ مردہ رکھنا زندگی موت دینا زندگی موت کا مالک فقط میرا اللہ ہے تو نہیں ہے اس کا دماغ خراب تھا خناسیت بھری ہوئی تھی اس نے دو قیدیوں کو بلوایا کہ رہاو رہا تھا کہ اسے پاسی دے دو جو پاسی پر چڑھ رہا تھا کہ اسے زندگی دے دو تو کہا دیکھا میں مالک ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ بیوکوف ہے غبی ہے دماغ کا سٹوپیڈ ہے اسے دلیل نہیں سمجھائی تو حضرت ابراہیم نے دلیل یہی رکھی دلیل کا طرز بدلا کہا اچھا ٹھیک ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِيهَا بِنَ الْمَغْرِبِ میرا رب تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے قرآن کہتے ہیں فَبُحِتَ الَّذِي كَفَر اس کافر کا چہرہ حقہ وقہ ہو گیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ گیا کہ میں ابراہیمی دلیل کو توڑ کیسے سکتا ہوں حضرت ابراہیم اس مناظرے میں جیت گئے اور بادشاہ ہو کر بھی وہ زلط اور پستی کی وادی میں چلا گیا تو اس طرح زندگی موت کا مالک فقط اللہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے جو رات قبر میں دو گز زمین کے نیچے آنی ہے نا دنیا کی طاقتیں مل کر بھی زمین کے اوپر نہیں دے سکتی اور جو رات قبر سے باہر آنی ہے نا پوری دنیا مل کر بھی موت کا مالک بن کے ہماری زمین کے نیچے زندگی کا معاملات نہیں کر سکتی تو زندگی موت میں فقط اللہ کو سمجھے اسی طرح نفع اور نقصان کا مالک یہ فقط اللہ ہم نفع نقصان میں دوسرے کو شریک کر کے شرک میں مبتلا کیوں ہو قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم دیا ہے اور اس حکم کے صدقے ہمیں یہ بات سمجھائیے فرمائے اے پیغمبر اپنی امت کے سامنے مجھ اللہ کی طرف سے یہ اعلان فرما دیں کہ میں پیغمبر تمہیں کہہ رہا ہوں میرے ہاتھ میں تمہارے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے جو نفع نقصان کے اختیار ہے وہ فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ رب العزت نے یہ جملہ کہلوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو یہ قرآن کریم اس حد تک ہمیں سمجھا رہا ہے کہ نفع نقصان میں ضرر میں اور فوائد میں جس کے لئے جس کی قدرت کارساز چل رہی ہے وہ فقط اللہ کی ذات ہے آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں اسی طرح ہر چیز کا ہر وقت مکمل کامل علم وہ اللہ کے حد میں ہے دنیا میں کتنے ریت کے ذرے ہیں کوئی مخلوق نہیں جانتی اللہ جانتا پانی کے کتنے کترے ہیں کوئی نہیں جانتا اللہ جانتا درختوں کے کتنے پتیں ہیں کوئی نہیں جانتا اللہ جانتا فرشتوں کی تعداد کتنی ہیں قرآن کہتے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وہ فقط اللہ جانتے ہم نہیں جانتے ہمیں تو اپنے جسم پہ اُگنے والے بالوں کی تعداد ہم کیا دنیا کی غیب کی خبریں جانے ہیں جی نہیں غیب کی خبر غیب کا علم اللہ چاہے انبیاء کو غیب کی خبر دے دے غیب کا علم اللہ کے ہاتھ میں اہل حق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے اللہ نبی پر غیب کی خبر کھولتا اللہ نبی پر غیب کو وحی میں اتار دیتا ہے اللہ نبی و پاک کو غیب کی خبر بطور وحی و الہام دے دے اسی طرح غیب کا اظہار کر دے لیکن غیب کا علم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے یاد رکھ قرآن کریم میں جو پیغمبروں کی ذات کے لئے غیب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ علم میں نہیں ہیں الحمد کی علف زب الناس کی سین تک ایک سو چودہ صورتوں میں کسی ایک صورت کی کسی ایک آیت میں کسی ایک پارے کے کسی رکوع میں قرآن کی سات منازل میں کسی ایک منزل میں علم غیب پیغمبر کی ذات کے لئے استعمال نہیں ہوا ہاں غیب کی خبر استعمال ہوئی ہے غیب کا اظہار استعمال ہوا ہے اظہار اور چیز ہوتا ہے علم اور چیز ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ پنکہ ہے تو یہ پنکہ کا مسئلہ آپ پر ظاہر تو ہو گیا لیکن یہ پنکہ بنتا کیسے ہے وہ علم ہوتا ہے تو جو غیب کے معاملات ہیں اس کا جتنا رب نے چاہا خبر دے دی جنت بتایا دوزخ بتایا سب کچھ لیکن علم غیب کی طاقتیں علم غیب کی کنجی علم غیب کی معاملات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھیں علم غیب کے معاملات میں آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ علم غیب اللہ کسی کو دے دے فرمایے غیب وہ چیز ہے جو اللہ کی قدرت میں ہے اللہ کسی کو منتقل فرما دے اسے علم غیب نہیں کہتے اسے غیب کی خبر کہتے ہیں اور غیب کی خبر رکھنے والا عالم الغیب نہیں ہوتا عالم الغیب فقط اللہ کیوں؟ قرآن کریم نے نبی پاک کے لئے غیب کی خبر قلص بولا غیب کی اظہار قلص بولا لیکن جب علم کی باری آئی تو خود قرآن کہتا ہے فرمایے علم غیب اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں علم غیب کسی اور کے پاس ہیں علم کے معاملات خود قرآن کریم نے ہم بتایا فرمایے زمین میں کیا ہے؟ کیا اگنا ہے؟ کیا مادنیات ہیں؟ کیا دھاتیں ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ کہاں پانی ہے؟ کہاں پٹرول ہے؟ کہاں سونا ہے؟ کہاں چاندی ہے؟ کہاں تاما ہے؟ کیا ہے؟ کیا نہیں ہے؟ کس کی زندگی ہے؟ کس کی موت ہے؟ کس کی قبر ہے؟ کس کا مکان ہے؟ وہ اللہ کے علم میں وَلَا حَبَّتٍ فِي ذُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ وَلَا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وہ خوشکی کا معاملہ وہ طریقہ معاملہ وہ تمام علوم اللہ کے ہاتھ میں ہیں وَمَا تَسْكُتُمْهِ وَرَا قَتِنِ اللَّهِ اَعْلَمُهَا پتہ بعد میں گرتا ہے اللہ کے علم پہلے ہوتا ہے یہ اللہ رب العیت کا علم ہے تو اس لئے علم غیب کی کجیاں علم غیب کی چابیاں معاملہ سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اعلان اللہ نے حضر پاک کی زبان سے قرآن کریم میں فرمایا فرمایا لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنْ يَسُو حضر پاک اعلان فرما رہے ہیں اللہ رب العزت نے حضور کی زبان سے اعلان قرآن کریم میں فرمایا لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ اگر میں بھی علوم غیب کا حامل ہوتا علم غیب اللہ والا میرے پاس آجاتا لَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنْ يَسُو تو سب چیزیں اکٹھی کر کے میں تمہیں دیتا ہوں اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی رسول اللہ کو تکالیف نہیں آئی دین کے لئے رسول اللہ کا خون نہیں لگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں نہیں ہیں رسول اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کا معاملہ نہیں ہے اللہ کے رسول کے دندان شہید نہیں ہوئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی نہیں ہوئے رسول اللہ کو غم کی خبریں نہیں ملیں تو فرما یہ تو مجھے کچھ بھی نہ ہوتا اگر علم غیب کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوتا تو اسی طرح یہ چیز بھی اللہ رب العزت کے کنٹرول میں اللہ کے ہاتھ میں اور دسوہ اور آخری نظریہ آج کے عنوان کا اللہ کا ہم سر کوئی نہیں ہے ہم سر کا مطلب اللہ جیسا اللہ جیسا کوئی نہیں صفات اور ذات کو توحید میں رب العزت نے یوں بیان فرمایا میں آپ کے سامنے یہ قرآن کریم کی آیات سے استدلال کر رہا ہوں اب توجہ رکھنا یہ جو علم غیب کے معاملات ہیں یہ جو اللہ کی معبود ہونا اللہ کا مالک ہونا خالق ہونا اللہ کا مسجود ہونا معبود برحق ہونا یہ توحید ہے توحید میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چلے گی یاد رکھنا چھوٹی موٹی کمی بھی چھوٹا موٹا فرق بھی اس میں آ گیا کوئی نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی شرک نعوذ باللہ ثابت نہیں ہے لیکن رسول اللہ کو قرآن کریم نے کہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے میں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے کہ ذاتِ پیغمبر کو رب العزت نے مخاطف فرمائے میں اس کا ترجمہ اپنے الفاظ میں کروں کیسے الفاظ ہوں اردو کا دامن تو میرے پاس اس سے خالی ہے یہ صرف عربی زبان ہے جس کی اندر اللہ پاک نے اتنی وسط دیئے کہ وہ اس مضمون کو بیان کر سکتا ہے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ اگر آپ کی ذاتِ اقدس سے رسول اللہ کو فرمایا گیا تقولن من الخاسرین اس بنیاد پہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے کوئی رسول اللہ سے شرک ثابت نہیں ہے کوئی رسول اللہ کے عمال ختم نہیں ہے کوئی رسول اللہ کی نبوت ختم نہیں ہے درجہ پیغمبری سب ایک طرف ایک درجہ رسول اللہ ایک طرف فضیلتِ تمام انبیاء کی ایک طرف ایک ہمارے پاک پیغمبر کی فضیلت ایک طرف درجہ موجزات رتبات و مقامات و مرتبات تمام انبیاء کے ایک طرف رسول اللہ کے تنہا ایک طرف لیکن اس ذات اکدس کو بھی عقید توحید میں اتنا پابند فرما کر رب نے فرمایا کہ شرح آپ سے بھی نہیں ہونا چاہیے شرک کا مسئلہ آپ سے بھی نہیں ہے تو رسول اللہ کی ذات اکدس کو یہ فرمایا گیا ہم کہاں ہماری عوام کہاں ہماری ذات کہاں ہمارے معاملات کہاں شرک کیسی چیز ہے یاد رکھنا شرک کو کسی چیز میں قریب نہ آنے توحید کے نظر یہ لا الہ الا اللہ ہے اسے کہتے ہیں اللہ کے علاوہ پکارنے کابل حاجت روائی مشکل کشائی بگڑی بنانے والا مختار سب کچھ جانے والے فقط اللہ اس میں کسی اور کو کوئی عمل دخل نہیں ہے توحید کا نظریہ وہ خالص نظریہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا یاد رکھیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کمہ بیش امبیاء ہیں ہر نبی کا کلمہ مشہور ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خجل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل زبیہ اللہ لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور حضرت عدریس کا تا لا الہ الا ادریس خلیفت اللہ یا داود خلیفت اللہ یہ جو کلمے ہیں انبیاء کے یہ جو دعوتیں انبیاء کی یہ جو نظریہ اور انبیاء کا بیانیہ بتایا جا رہا ہے توحید سب میں ایک ہے لا الہ الا اللہ عزیزت آدم سے لے کر رسول اللہ تک ایک ہی رہا ہے رسالت احکام کی تبدیلی ہوئی ہے اپنے اپنے نبی کی دور میں احکامات بدلیں کس نبی میں کون سا حکم کسی نبی کی شریعت میں کون توحید نہیں بدلی اللہ کی وحدانیت کا معاملہ نہیں بدلی وحدہ لا شریک ہونے کے معاملات نہیں بدلے آجت روا مشکل کشا فقط اللہ کو تمام انبیاء کی امتوں نے مانا ہے توحید وہی ہے ہم اور حضرت آدم الاسلام کی شریعت توحید میں ایک ہے ہم اور حضرت نوہ الاسلام کی شریعت توحید میں ایک ہے حضرت نوہ سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتہ سکت توحید میں ہم ایک ہیں احکام رسالت بدلتے ہیں احکام شریعت میں وقتی طور پر جو معاملات میں لوگوں کو دیکھ کرتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کتنی نمازیں تھی پچاس نمازیں اور ہم پہ کتنی ہیں پانچ نمازیں احکام کا فرق آیا ہے احکام کا فرق نہیں آیا توحید کا فرق نہیں آیا نظریات کا فرق نہیں آیا وہ اپنی جگہ قائم ہے اس لئے یاد رکھنا عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے نظریہ نظریہ ہوتا ہے ہم نے اولاد مانگنی ہے ہم نے نفع نقصان مانگنی ہے صرف اللہ سے نراست جاؤنا بعض وقت ہمارے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے آپ کو ایمان سے نعوذ باللہ کئی خالی نہ کر بیٹھیں کسی بزرگ کے پاس دعا کرانے جائیں اولاد کے لئے تو یہ کہیں کہ اللہ نے اس بزرگ کی دعا کے صدقے مجھے اولاد دی ہے یہ تو ٹھیک ہے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو بزرگوں کی بزرگیت بزرگوں کی بزرگونے کے قائل ہیں لیکن آپ یہ کہیں کہ اس بزرگ نے مجھے بیٹا دیا ہے تو یہ ویسے شرکہ جیسے ابو جاہل کا شرکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کسی کی دعا سے مل جانا اور ہے کسی کے وسیلے سے مل جانا ٹھیک ہے کسی کے محابے سے مل جانا ٹھیک ہے لیکن اس نے دیا جی نہیں زندگی موت کا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں رسول اللہ کے تین بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کیا بیٹے کی وفات کا والد کو کوئی غم نہیں ہوتا کیا کوئی غم نہیں ہے رسول اللہ کی ذات اقدس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے یا اگر اپنے ہاتھ میں سب کچھ ہو تو اپنے بیٹوں کو فوت ہونا کون دے گا کون مرنے دے گا اپنی اولاد کو اپنے سامنے یاد رکھیں اسی لئے یہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں خود قرآن کریم نے اولاد کے دینے کا فرمایا 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 چار باتیں ہیں نمبر ایک جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں دونوں ملا کے دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں بانج بنا دیتا ہوں یہ چاروں اللہ کے ہاتھ ہیں چاروں رب العزت کے معاملات ہیں یہ اللہ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے یہ کسی اور کا معاملہ نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں اس طرح کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے کوئی نہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے نہ کوئی حاجت روائے نہ کوئی مشکل کشائے فقط ذات ہے تو اللہ بھی بس اس توحید کے نظریہ کو بندہ قائم رکھے ورنہ ٹکریں مار مار کے بندے کے ماتھے پر اتنا موٹا پانچ کلوں کا محراب بھی بن جائے نہ تو کوئی نماز بندے کا فائدہ نہیں ہے رائے گاں گئی اگر عقائد میں شرک ہوا میں اس مثال کو ایک عوامی مثال میں آئے اس عقیدے کو آپ کو سمجھانے لگا اسکول میں آپ بچے کو داخلہ دلاتے ہیں اور اسکول میں بچے کے دو کام ہیں نمبر ایک ایڈمیشن نمبر دو سکول ورک ایڈمیشن کا معنی آپ کا بچے سکول میں داخل ہو گیا سکول ورک کا معنی وہ وہاں کا کام کرے گا ہوم ورک کلاس ورک اس کو جو بھی ملے گا وہ سارا پورا کرے گا تو سال کے آخر میں امتحان ہوگا یا پاس ہوگا یا فیل ہوگا لیکن آپ کی بچے کی کافیاں فل ہو سکول ورک ہوم ورک کلاس ورک بلکل اس نے کیا ہوا ایڈمیشن نہ ہو وہ سکول کا لنکہ شمار ہوگا داخلہ نہ ہو وہ سکول کے سٹوڈنٹ شمار ہوگا کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں تو توحید عقیدہ یہ اسلام میں داخلہ ہے اسلام میں ایڈمیشن ہے یہ نماز روزہ کلمہ حجزکات نکاح آزان یہ باقی عبادات یہ اسلام ورک ہیں یہ اسلام کے کام ہے یہ جتنے بھی ہوں اگر توحید کے عقیدے میں فرق آ گیا کسی قسم کا کوئی نظریہ قبول نہیں کوئی عبادت قبول نہیں جو میں نے حدیث پاک پڑھی حضرت معاز بن جبل رضی اللہ عنہ کی اللہ کے رسول نے حضرت معاز کو فرمایا تو حضرت معاز فرماتے ہیں اوثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے پاک پیغمبر نے اس بات کی وسیعت فرمائی ہے فرمایا لا تشرق باللہ ان قتلتا ہو حرکتا ہو سلیب کا یاد رکھنا تجھے کوئی فاسی پہ چڑھا دے پھندہ قبول کرنا شرک نہ کرنا تجھے کوئی مارنے پہ آ جائے قتل ہونا قبول کرنا شرک نہ کرنا تجھے کوئی جلانے میں آ جائے جل جانا اوہ حرکت جل نہ قبول کرنا شرک نہ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حضرت معاز اپنے صحابی کو وسیعت فرما لے فرمایا لا تشرق باللہ شیع شیعن اس پر دو زبریں ہیں اسے کہتے ہیں تنوین اسے نعف کی زبان میں کہتے ہیں تنوین تنکیر یہ نعف جو ہے نا یہ گویا کے بنیادی علوم ہے جس سیارہ بھی سیکھی جاتی ہے تو تنوین تنکیر کا معنی نقرہ نقرہ کہتے ہیں common noun یعنی کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ لا تشرق باللہ شیع و ان کو تلتاوہ الرکت چاہے جلا دیا جائے قتل کر دیا جائے چاہے کچھ بھی ہو یہ ایمان کا آلہ درجہ بتایا جا رہا ہے آلہ درجہ تو آپ خود اندازہ لگیں توحید کا معاملہ کہاں تک ہو معاملات میں اوپر نیچے ہوتے ہیں اپنے عقائد پر ایک دفعہ تھوڑا اپ ڈیٹ کیجئے تھوڑا نظر ڈالیے بتائیے پوچھئے آل علم آل حق کے ساتھ بیٹھ کے کہ میرا نظریہ یہاں یہ ہے میں اس کو کس حد تک لے کر چلتا ہوں کہیں یہ نہ ہو بندہ خود کو میاں بیوی سمجھے اور اس کا عقید ہے توحید میں فرق ہو وہ کوئی میاں بیوی نہ ہو خود کو بندہ نمازی سمجھے اور عقیدہ توحید میں فرق ہو وہ اللہ کے ہاں کوئی نمازی نہ ہو خود کو بندہ روزے دار سمجھے اور گرمی میں فاٹی درجے پر روزہ رکھ کر گرمی میں روزہ گزار رہا ہے اور خود کو روزے دار سمجھ رہے اور عقیدہ توحید کا فرق ہے وہ اسلام میں ہی نہیں ہے نعوذ باللہ تو عقیدہ کو سمجھنا چاہیے پوچھنا چاہیے بتانا چاہیے کہاں تک ہم چل سکتے ہیں کیوں؟ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لئے تیہ کردہ حدود ہیں بونڈریز آف دا اسلام اسلام کی حدود ہیں اس حدود سے آپ نے باہر نہیں جانا ہے آپ کا پاکستان میں رہنے کے بعد یہ علم میں ہے کہ کلکتہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے امرہ سر پاکستانی شہر نہیں ہے بیجنگ پاکستان کا علاقہ نہیں ہے قابل پاکستان کا علاقہ نہیں ہے تہران پاکستان کا نہیں ہے آپ کے علم میں ہے کیوں؟ میں وہاں تک ٹریول کروں گا تو اپنے ملک سمجھ کے نہیں جا سکتا غیر ملک سمجھ کے جاؤں گا مجھے کوئی پروسس کرنا پڑے گا کوئی ویزاز لینے پڑیں گے ایسے میں نہیں پہنچ سکتا آپ کے علم تو یہاں بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ میں نے اس عقیدے کو کس حد تک اپنے پاس رکھنا ہے اس کی بونڈری کہاں تک ہے؟ حدود اربع کہاں تک یہ علم ہونا چاہیے یہ علم نہیں ہے نماز کسی کام کی نہیں روزہ کسی کام کا نہیں حج جکات نکاح کسی کام کا نہیں یہ بنیادی عقیدہ توحید ہے بس توحید میں فرق نہیں آنا چاہیے وہ کہتے ہیں نا دنیا میں کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے نا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جو ہمیں نظریہ دیئے اپنے شعر میں فرمایا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے یعنی اللہ رب العزت اس بندے کے بارے میں فرما دے اگر یہ آپ کو اس پر کوئی اطراز تھا تو یہ توحید کے عقیدے پر مضبوط میری وجہ سے تھا بس یہی بات یاد رکھیں اس لئے عقیدہ توحید میں فرق لائے عقیدہ توحید ہوگا تو عقیدہ رسالت پہ ہمارا عمل کل قیامت میں عجر ہوگا ورنہ معاملہ خلاب ہو جائے گا اللہ ہم سب کو تمام عقید خصوصاً عقیدہ توحید رکھنے کی سمجھنے کی آگے پھیلانے کی اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اکولو کولی حازا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين توجہ رکھیں میں آخر میں ایک دو باتیں کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک کے مطابق بندہ اپنے بزرگوں کی قدر رکھیں فرمائے آپ کے بزرگ آپ کے لئے باعث برکت ہے ملک پاکستان کی مشہور اہم ترین شخصیت وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر وفاق المدارس اس بورڈ کا نام ہے اہل حق کا وہ بورڈ ہے جس کی سند پر عالم بننے کا اعلان ہوتا ہے ان کے سائن نہ ہو تو بندے کو آپ عالم نہیں کہہ سکتا ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر دامت برکاتہم شدید بیمار ہیں ان کے لئے آپ حضرات میں آپ کے سامنے گویا جھولی بھیلا کے کہتا ہوں دعا کریں اللہ رب العزیز سیعت اتا سرمائے بہت بڑی شخصیت ہے جامعہ علوم الاسلامی علامہ بینوری ٹون کراچی کے شیخ العدیس ہیں اور اسی طرح عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پوری دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے ہماری اہل حق کی نمائندہ تنظیم ہے اس کی بھی ذمہ دار اور صدر ہے آج کتنے دنوں سے تکلیف میں ہیں اسپتال میں ہیں کل میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی ہے وہ اسپتال میں اسے کیا کہتے ہیں مجرم ناکس اکسیجن لگی ہوئی تو آپ اندازہ لگیں کیا عالم ہو بہت بڑے آدمی ہیں بہت بڑی شخصیت ہیں میں ان کی بڑے قریب سے ان کا واقف ہوں یعنی پاکستان میں اس وقت جو عالم بنتے ہیں اس کی سنت پر شخص کے دستہ خاتھ ہوتے ہیں آپ اس کا خود اندازہ لگائیں ابھی حالی میں ان کی صدارت کی مدت ختم ہو رہی تھی پانچ سال پورے تو شاکھ الاسلام مفتی تک عثمانی دامت برکات و ملالیہ نے خود یہ تجویز پیش فرمائی کہ اگلی مدت کے لئے بھی ہم حضرت کوئی صدر برقرار رکھتے ہیں تو پاکستان کے تمام علماء اکرام جو اس وقت محتم امین ادارے کے سربراہ کی حصیت میں بیٹھے تو انہوں نے ان کو صدر مانا اور مولانا قاری محمد انیف جالندری دامت برکات انہوں نے نازم اعلیٰ تسلیم کیے تو بہت بڑے آدمی ہیں اور یہ اس وقت پاکستان میں وہ ہے جیسے قادیانی اگر کسی کو سب سے پہلے نشانہ بنائیں عالمی مجلس کی بنیاد پہ تو یہ ان کے صدر ہے ان سے پہلے حضرت مولانا یوسف لدانوی شہید رحم اللہ گزرے ہیں قادیانیوں مرزائیوں کو جو سربراہ لندن میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس نے اپنے دشمنوں کے نام چھاپے ان میں پہلا پہلا نام حضرت مولانا یوسف لدانوی شہید رحم اللہ کا چھاپا کہ یہ ہمارا دشمن ہے تو انہیں اس رسالے کو پنگوایا کہا میرا جیت ہو چاہتا ہے میں تجھے مٹھائی کا ڈبا یہاں سے پارسل کرو لندن بیجو یہ تو نے رسالہ نہیں لکھا میری بخشش کا سامان دیا کل قیامت میں اللہ کے دربار میں آ کر کہوں گا میرے مولانا میرے پاس پتہ نہیں اور نیکیاں کچھ ہو نہ ہو لیکن جو تیرے نبی کے دشمن ہیں نا قادیانی ان کا بڑا ان کا سربراہ اور چیف مجھے اپنا دشمن سمجھتے اللہ میری یہ وفاداری قبول فرمائے تو ابھی وہ سعودے پر حضرت مولانا ہے تو اپنے اکابر کے لئے بندہ دعا کریں ان کی صحت کے لئے ان کے درازی عمر کے لئے ان کی آفیت کے لئے بہت بڑی خدمات ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ سارے حضرات ان کے لئے دعا فرمائے اللہ پاکہ ان کو صحت اطا فرمائے اس سمیت جو بھی دنیا میں جہاں کہیں علماء رات کی بات ہے مولانا فضل رحمان دامت برکاتہ ان کی طبیعت بھی خراب تھی الحمدللہ آپ تو کافی بہتر ہیں ان کے لئے بھی دعا فرمائے اللہ صحت کامل اطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید رسول وخاتب النبیجین اے میرے مولا رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے علوم دین کے واسطے سے اے اللہ ان سب کو صحت کاملہ اطا فرمائے حضرت ڈاکٹر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ اطا فرمائے حضرت قائد ملت اسلامیوں کو صحت اطا فرمائے اللہ اس سمیت جتنے حضرات دنیا میں جہاں کہیں بیمار ہیں اے اللہ انہیں صحت اطا فرمائے گھروں میں یا اسبتالوں میں جہاں کہیں اے اللہ انہیں صحت اطا فرمائے اے میرے مولا روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے ہمیں پاک صاف فرمائے اے میرے مولا ہمارے نقابرین ہمارے بزرگوں کا سایہ عاطفت ہمارے اوپر سلامت فرمائے باکرامت فرمائے وَسَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا خَيْرِ قَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّوَانِ